بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم صاحبین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں محترم صاحبین آج کی ویڈیو میں 6 کلو آٹ سولر سسٹم کے انسٹالیشن آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کس طرح یہ 6 کلو آٹ کا سولر سسٹم لگایا ہے اور اس کے ساتھ کتنے پینے لگائیں ہیں اور اس پر کتنا لوڈ چلایا جا سکتا ہے اور پلیٹیں کتنی ہیں کون سی کمپنی کی ہیں اس کے علاوہ کون سا ہم نے دی بی باکس کے اندر لگایا ہے اور اس کے ساتھ انویٹر کون سا ہم نے لگایا ہے اور کیا کیا چیزیں ہم جو ہیں کیا چلا سکتے ہیں اور اس کا ٹوٹل خرچہ جو ہے آپ کو اسی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا تو ہم نے دیکھیں یہ آٹھ پینر جو ہیں سولر پینر کے جو ہیں ہم نے لگائے ہیں لونجی آئی مو سیون کے ڈبل گلاس ہے بائی فیشل ہے اور پانچ پچتر وارٹ کی جو آٹھ پلیٹیں ہیں وہ چیزیں ہم نے اس کے ساتھ لگا دی اس کے ساتھ جو ہم نے وائرنگ کی ہے وہ وائرنگ جو ہے اس میں سکس ایم 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 کی وائرنگ کی گئی ہے اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو پوری طرح چھت کے اوپر نٹ بولڈ کے ساتھ اس کو کیا ہے اور سٹینڈ اس کے اندر دیکھیں ہم نے لگا دیئے ہیں اور ان سٹینڈ کے ساتھ دیکھیں ہم نے اس کو نٹ بولڈ کو بھی کس کر جو ہے اس کے ساتھ لگا دیا تھا کہ آندھی ہوئے یا بارش وغیرہ یا ہواین جب تیز چلتی ہیں موسم کے لحاظ سے آج کل تاکہ اس کو بھی محفوظ کہا جا سکے اس کے ساتھ ہی ہم نے اس کے بعد بھی اب دیکھیں سولار انویٹر ہم نے سن لائف کا یہ سولار انویٹر ہے تقریباً یہ 6 کلو وارٹ کا سولار انویٹر ہے انبوکسنگ ہم اس کی دیکھیں گے اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل کی جاتی ہے سن لائف جو ہے یہ ہمارا 6 کلو وارٹ کا سولار سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم 6 کلو وارٹ کے ساتھ اگر 12 پلیٹے بھی لگا دیں تو دو ایسی حرام سے چلا سکتے ورنہ 8 پلیٹوں کے ساتھ بھی اگر آپ یہ 6 کلو وارٹ کا سولار سسٹم سن لائف کا بڑے اچھی کمپنی ہے تو اس میں آپ کو دیکھیں ایک فریج بھی ساتھ چلا سکتے ہیں اگر آپ موٹر چلانا چاہیں گے اگر آج پلیٹوں کے ساتھ تو پھر آپ کو ایسی جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا تو سن لائف کا بڑا یہ خوبصورت دیکھیں یہ ہے اور بڑا خوبصورت دیکھیں اس کی پیکنگ کی گئی ہے اس کی وارنٹی بھی تقریباً دیکھیں پارٹس کی جو ہوتی ہے تقریباً ایک سال کی وارنٹی ہے اور سرویس کی دو سال کی اس کی جو ہے گرنٹی دی جاتی ہے تو اس کو دیکھیں یہ وارنٹی کارڈ بھی اس کے اندر ہوتا ہے اسے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور اس کے اندر بکھیڑا طور پر یہ جب بھی آپ دیکھیں سولر انویٹر دیتے ہیں تو یہ وارنٹی کارڈ اپنے پاس آپ نے لازمی محفوظ رکھنا ہے یہ مختلف دیکھیں اس پر پیکنگ کے لیاتے اتنا زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا جگہ بھی یہ بہت ہی کم گھیر رہا ہے اس کے اندر دیکھیں جو مختلف دیکھیں جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر سراخ لگائے گئے ہوتے ہیں اور ان کو انسٹالیشن بھی ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اس کے اوپر انسٹال کیا ہے پہلے ہم نے سولر پینل اس کے اوپر لگا دیئے تھے اب وہاں سے ہم نے وہ تمام جو تارے ہیں وہ لے کر آ گئے ہیں اب اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہ ڈی بی باکس اس کے اندر لگا دیا ہے ڈی بی باکس کے اندر ہم نے ایک تو شیرنگ کا بھی آپشن رکھا ہے کیونکہ شیرنگ سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں بادل آ جاتے ہیں یا بارش کا موسم ہوتا ہے تو شیرنگ سے آپ جو ہیں جو وابدہ سے کچھ بجلی جو ہے یہ لے لیتا ہے اس کے ساتھ دیکھیں یہ بار بار جو ہے بند نہیں ہوتا اگر آپ شیرنگ کا بٹن آف کر کے رکھیں گے تو بار بار یہ آف ہو جاتا ہے تو اس سے سولر انورٹر کو بھی نقشان ہوتا ہے تو ہمیشہ دیکھیں شیرنگ کا بٹن آن رکھا کریں کیونکہ سارا دن بھی اگر آپ دیکھیں چلائیں گے تو کوئی ایک سے دو جنر جو ہے زیادہ میکسیمم جو ہے آپ کا یہ خرچ کرے گا اور باقی جو ہے یہ سولر پینل سے جو بجلی یا کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کی انسٹالیشن دیکھیں اس میں ہم نے بلکل اس کے ساتھ ڈیوی باک کے ساتھ اس کو لگا دیا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں اب ہم اس کے ساتھ ابھی چیک کر رہے ہیں کہ آن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے یہ کتنے پاور جو ہے یہ بجلی کے آ رہے ہیں تو ہم نے جب اس کو دیکھیں نوٹ کیا تو تقریبا یہ تین سو تیہتر دیکھیں یہ آ رہے تھے اس کے اندر وولٹ اب ہم نے اس کو آن کر دیا ہے آن کرنے کے بعد دیکھیں یہ اس کے اوپر سارا سسٹم آ جاتا ہے یہ ٹچ سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر اور یہ سب سے بڑی خوبی یہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی سے بھی یہ سولہ سسٹم لگا سکتے ہیں اور یہ آٹومیٹک ہی اس کا سسٹم آن ہوتا ہے یعنی اس کے اندر آپ کو مزید کچھ بھی نہیں یعنی کسی عام کاریگر بھی جو آپ کو انسٹالیشن کر کے دے دیتا ہے تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہوتی اس کو چھیل چار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس کے اندر آٹومیٹک سے سارا سسٹم جو ہے پوری طرح انسٹالیشن ہوتا ہے شیرنگ کا ہوتا ہے یا بیٹری کا وغیرہ کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ ڈوال سسٹم بھی ہوتا ہے یعنی دیکھیں جب آپ کی اگر آپ نے بیٹریان لگائی ہوئی ہیں تو یہ جب یہ اگر یہ آف ہو جاتا ہے یا بازر آ جاتا ہے یہ بیٹری جو ہے جو بڑی سسٹم ہوتی ہیں یعنی اگر آپ کا ایسی چل رہا ہے یا موٹر چل رہا ہے تو وہ آٹومیٹک جو ہے بند ہو جائے ڈوال سسٹم کے اندر اس کے اندر یہ بڑی خوبی ہوتی ہے آج کل جتنے بھی جدید سولر انویٹر آ رہے ہیں تو ان کے اندر یہ چیزیں ساپ جو ہے پائی جاتی ہیں تو لہذا دیکھیں ہمیشہ جب بھی آپ سولر انویٹر لیں تو اس کے اندر یہ خوبی الادمی دیکھا کریں کہ کیا یہ دوال سسٹم کا ہوتا ہے یا نہیں ہو تو اس کی انسٹالیشن کے وقت دیکھیں ہم نے اب اس کا یہ قیمت بھی آپ کو اس کی بتا دوں کہ اس کا جو قیمت آج کل مارکیٹ کے اندر ہم نے لیا تھا ایک مہینہ پہلے تقریباً اس کا یہ قیمت چل رہے تھے ایک لاکھ ستر سے ایک لاکھ اسی ہزار کے درمیان یعنی دیکھیں یہ ہم نے منگوایا تھا دوسرے شہر سے کیونکہ یہ جیرگوی خان نے ہم نے یہ انسٹالیشن کرائی ہے تو ہم نے ملتان سے جو ہے ہمیں یہ سستہ مل گیا تھا اگر جیجی خان سے ہم لیتے تو یہ ہمیں دو لاکھ بیس ہزار میں پڑ رہا تھا لیکن جب ہم نے ملتان سے جا کر بڑی مارکیٹ سے اس کو خریدا ہے تو یہ جو ہے ہمیں تقریباً ایک لاکھ اسی ہزار میں پڑ گیا ہے بیلٹی کے ساتھ بھی یہ توٹل خرچہ پڑ جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں اس کے اندر بڑی خوبیاں ہیں اور یہ آپ کو پوری طرح اچھی طریقے سے بجلی کے یونٹ پیرا کر کے دے سکتا ہے اس کا توٹل خرچہ ایک لاکھ تقریباً اسی ہزار پڑتا ہے جو پلیٹوں کا خرچہ ہے وہ ابھی آپ کو بتا دوں جو ہم نے اس کے ساتھ جو لونجی جو آئی مو سیون جو ہیں یہ دبل گلاس یا بائی فیشل لگائی ہیں تو وہ ہمیں تقریباً اکیس ہزار میں فی پلیٹ یعنی تقریباً پونے چھتیس پونے چھتیس پی پر وارٹ یعنی چھتیس پی پر وارٹ آپ لگا لیں اس کا توٹل خرچے جا کر جو ہے اس کا پڑتا ہے تو اس طریقے سے دیکھیں آٹ پلیٹوں کا خرچہ یہ آپ کو پڑے گا تقریباً ایک لاکھ پینس ہزار کے اندر یہ ہمارا یہ پڑا اور ایک لاکھ اسی ہزار کے یہ اندر پڑا اور جو ہم نے اس کے ساتھ جو ڈی وی باکس لگایا ہوا ہے ڈی وی باکس کا خرچہ تقریباً جو ہے اس کے اندر جو بریکر اچھے قسم کے لگائے گئے ہیں وہ بریکر جو ہیں وہ تقریباً آپ کو بیس ہزار کے اندر جا کر اچھے قسم کا یہ سولر سسٹم جو ہے آپ لگوا سکتے ہیں تو ٹوٹل خرچے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ آپ کا تقریباً چار لاکھ پچاس ہزار کے درمیان جو ہے آرام سے اگر آپ آٹھ پلیٹوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں تو یہ ٹوٹل خرچہ آپ کا پڑھ جاتا ہے اس کے اندر تمام دیکھیں کاریگر کو بھی ہم نے دس سے پندرہ ہزار تقریباً دس ہزار دیا تھا تو اس طریقے سے یہ خوبصورت طریقے سے انسٹالیشن اس کی کی گئی ہے اور اچھے انداز سے جو ہے اس کو انسٹال کر کے ہم نے اب اس کے بعد ہم نے چیک بھی کیا ہے کہ کیا یہ ایسی بھی چلا سکتا ہے تو ایسی کو چلایا گیا اور شیرنگ کے بغیر بھی ہم نے ریکھا کہ تقریباً وہ بائیسو وات لے رہا تھا یعنی ساتھ سے آٹھ ایسی لے رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے فریج بھی چلا دیئے فریج کے ساتھ ہم نے دو پنکھے بھی چلا دیئے ہیں تو بغیر شیرنگ کے بیج دیکھیں آرام سے چل رہا تھا لیکن جب موٹر چلانے کی باری آئی تو ایسی کو ہم نے بند کرنا پڑا کیونکہ آٹھ پلیٹوں کے ساتھ آپ ایسی اور موٹر ایک اکٹھیں نہیں چلا سکتے لیکن اگر آپ کے پاس بارہ پلیٹیں ہوں تو اس کے ساتھ آپ دو ایسی بھی آرام سے چلا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر آپ فریج بھی چلانا چاہیں وہ بھی آرام سے چل سکتی ہے تو آرام کے ساتھ دیکھیں بڑا یہ خوبصورت یہ سسٹم آپ لگوا سکتے ہیں ٹوٹل خرصہ آپ کا تقریباً ساڑھے چار لاکھ کے قریب جا کر یہ چھے کلو وارٹ کا سولہ سسٹم اپنے گھر میں لگوا کر اگر آپ دیکھیں بجلی کے مہانہ تقریباً دیکھیں آپ پانچ سو یونٹ بچا سکتے ہیں اور پیدا کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے بجلی کا بھی اگر آپ کا تقریباً اگر آپ بھی ایسی بھی چلائیں دن رات تو آپ کا تقریباً پچاس ہزار آتا ہے لیکن جب آپ یہ چھے کلو وارٹ سولہ سسٹم لگوایں گے تو آپ کا ٹوٹل خرجہ تقریباً بجلی کا بیل جو اگر رات کو بھی آپ چلاتے ہیں تو بیس سے پچھئی ہزار سے زیادہ نہیں آسکتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ پاک آپ کا حامن آسر ہو اللہ حافظ